آج حریم شاہ نے شہباز شریف کی اپنی گان فرنڈ کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی ویڈیو جاری کر ہی دی اور اس ویڈیو میں ایک بڑا الزام شہباز شریف صاحب پر لگا ہے حریم شاہ صاحبہ جن کی گزشتہ دنوں اپنی کچھ نازیبہ ویڈیوز نہاتے ہوئے دھوتے ہوئے لیٹے ہوئے باقی ان کے عمال کی متذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا اور اس میں ان کے مطلب کے لباس بھی مختصر ترین تھا بلکہ لباس تھا ہی نہیں وہ جو ویڈیوز لیک ہو گئی تھی انہوں نے آج شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو لیک کر کے دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ آئے اس ہوتل میں بیٹھے رہے اس لوبی کے اندر اور دو گھنٹے کے بعد یہ اس خاتون کو لے کے کمرے میں چلے گئے ہلو دوستر مزکر میں ہوں سورب اور آپ دیکھ رہے ہیں نائن نوٹینڈیا دوستو پچھلی کچھ دن پہلے ایک شہباز شریف کا ویڈیو لیک ہوئا تھا جس میں وہ ایکٹریس کو کچھ گلت نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھی ایک حریم صاحب نے ایک اور بڑا ویڈیو لیک کیا ہے جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی اپنی گل فرینڈ کو لے کر کسی ہوتل میں جارا لندن کا یہ ویڈیو ہے اور ایک اور بڑا خلاصہ ہے کہ اس سے بھی بڑا ویڈیو ایک اور ان کے پاس ہے جو کہ وہ لا سکتی ہے سامنے تو اب اس پر بھائی پیٹی آئی کا سپورٹر کا الگ کہنا ہے اور شاہباز جاری کو سپورٹر کا الگ بات کرنا ہے تو چلیے دیکھنا کرتے ہوئے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ویڈیو اگر اچھے لگتا تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا چلی پہلے تو اس لیو کو سسکرائب کر لیجئے گا بیلے کا امپریس کا نانا بولیتا ہے کہ ہر آنے والی ریٹیش ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل چاہے ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ اور مجھدہ ٹاپک پہ تب تک لیجائیں حریم شاہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شیف صاحب انہوں نے پھر اس کے بعد جو ٹویٹ کی اور لوگوں نے جو ان کو کمنٹ کیے وہ بھی وہ مسلسل ریٹویٹ کر رہی ہیں تو حریم شاہ صاحب صاحبہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لندن کے ایک ہوتیل میں شہباز شیف صاحب نے ان خاتون سے ملاقات کی لابی میں بیٹھے آدھا گھنٹا چائے وائی پی بغیرہ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ چونکہ یہ ایک وائرل ویڈیو بن چکی ہے اس لیے انہوں نے پھر اس سائی کی باتیں بھی کی کہ عمران خان پہ بات کرتا ہے یہ بڑھا جو ہے یہ خود اتنی بڑی عمر کا ہے اس بڑھے نے چار شادیاں کر لی ہیں اب یہ یہ کر رہا ہے کسی کی پرسنل لائف میں اس طرح سے گھسنا ایک تو نامناسب بات ہے This is a personal matter اگر یہ شہباز شیف صاحب کے ساتھ کوئی بھی ہے جیسے بھی ہے یہ personal matter ہے اگر اس matter کا پاکستان کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو میں اس کیوں پر رائے کرتا رائے آپ کے سامنے رکھتا یا پھر even ویڈیو آپ کے سامنے رکھ کے میں اسے discuss بھی کرتا کہ یہ fake ہے یہ genuine ہے یہ genuine ہے fake ہے it doesn't matter to me اور میں سمجھتا ہوں کہ private life عمران خان صاحب کے لیے بھی ہمارا یہی پیمانہ ہے شہباز شریف صاحب کے لے کیونکہ پیمانہ ایک ہونا چاہیے اسی پیمانے پہ سب کو پرکھیں اسی پیمانے پہ اپنی صافت کریں اور میرے لیے یہ بات اگر شہباز شریف صاحب کے اس اقدام کے اندر کہیں authority کا misuse ہوتا کہ وہ اپنے اختیار کا misuse کر کے کچھ ایسا ویسا کام کر رہے ہیں پھر وہ private معاملہ نہ رہتا جیسے chairman نیب جو تھے ان کی ایک آئے تھا کہ وہ دفتر میں ایک خاتون جس کا case چل رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ معاملہ اور تھا وہ different تھا اچھا زبیر صاحب جو ہیں ان کی بھی کچھ ویڈیوز آئیں اس کے اندر بھی ایک بات آ رہی تھی کہ انہوں نے کسی کو جھانزہ دیا نوکری تھا وہ بھی غلط ہے لیکن اگر آپ کا اس ساری معاملے سے ہٹ کے اگر اس کے case کے اندر اس ویڈیو کے اندر کچھ صداقت ہے یا ایسا کوئی پہلو ہوتا یا آئے گا تو ہم اسے discuss کریں گے ورنہ میرے ethics اور میرے morals یہ کہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کو جو حریم شاہ صاحبہ نے شیئر کی ان کی اپینین اپنی ہے وہ جو مرضی کریں اور ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے میرا لیکن اس چیز کے اوپر میں اس طرح سے بات جو ہے وہ کرنا بہتر نہیں سمجھتا اپنے ethics اور morals کے خلاف سمجھتا ہوں دوسرا اس کو پھر سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ حریم شاہ کیا کر رہی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ حریم شاہ کے پاس ویڈیو کہاں سے آئی ہے لندن میں بہت سے لوگ گھومتے ہیں اور وہ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہیں انہیں نظر آ جائے کہ وہ ویڈیو بغیرہ بنا لیتے ہیں تو کیا ایسے کسی بندے کی طرف سے یہ ویڈیو بنائی گئی اور بعد میں بندے نے انڈیویجول نے جو پاکستانی کے اتفاق انواہ موجود تھا تو اس نے یہ ویڈیو حریم شاہ کو دی دی بہت کم چانس ہے حریم شاہ کو یہ ویڈیو جس کسی نے بھی دی ہے وہ پی ٹی آئے کا ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے اپنا بھی ہو سکتا ہے یا وہ کہیں اور کسی اور جگہ سے ہے اس نے یہ ویڈیو حریم شاہ کو آن پرپس دی ہے کہ وہ جاری کرے یعنی حریم شاہ تو لندن میں نہیں تھی اس جگہ نہیں تھی تو یہ ویڈیو جس کسی نے بنائی ہے اس نے حریم شاہ کو آن پرپس دی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف یہ ویڈیو باقاعدہ طور پر جاری کر دی جائے اور اس کے وہ بھی چاہتا ہے اور حریم شاہ یہی چاہتا ہے کہ چس کے لیے جائیں اور پھر اس کی اگر دوسرا پارٹ ہے فرض کر لیجئے کہ ہوتیل کی لابی کا پارٹ ہو یا کچھ ہو تو وہ بھی اگر جاری کی جائے گی جس طرح حریم شریف کے دوسرے ویڈیو آئی گی تو یہ اسی لیے ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ عورت اور اس کا دماغ خراب ہو گیا حریم شاہد اس سے پہلے بڑے دعوے کی ہے کہ میں سیاستدانوں کو بے نقاب کر دوں گی ویڈیو سامنے لیا ہوں گی ایک ویڈیو پر خود سامنے آ گئی وہ بیٹھی ہوئی تھی کسی سیاستدان کے ساتھ ایک قابلہ اعتراض حالت میں چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس سیاستدان کی بھی جو ان کے دعوے کی مطابق سیاستدان ہے اس کے چہرے پر بھی ایک بڑا سا ایموجی لگا دیا تھا حریم نے تو یہ کام جو ہے وہ کوئی چہرہ ویرہ سامنے نہیں آیا رانہ صنع اللہ کی رانہ مچھو لکھا ہوا تھا انہوں نے اس کی ویڈیو جاری کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کچھ نہیں آیا پھر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی اس میں بھی ایک ڈانسر تھی اور یہ کہا تھا یہ پیپلز پارٹی کے ایک وزیر جو ہے ان کے مجرہ دیکھنے کا شوق پورا ہو رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں کی تھی ابھی تک کوئی بھی بڑی چیز سامنے نہیں آئی سیکنڈ ویڈیو میں کیا ہاتا ہے پتا چلے گا لیکن یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے مجھے اس لیے بات کرتی تھی اس پر کہ یہ آن پرپس شہباز شریف صاحب کے خلاف کسی نے کیا ہے اور حریم شاہ کو دیا اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ ویڈیو وائرل ہو اور اس حوالے سے ابھی اس خاتون نے اور بھی گند ڈالنا ہے میں نے بس یاد دلانا تھا کہ ایف ای اے میں اس کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج ہے ہمارا کام تو یاد دلا دینا ہوتا ہے جس طرح ہم نے یہ یاد دلایا ہے آپ کو کہ اپنا قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر بھی اور اسمبلی توڑنے والے کیس کے اندر بھی ان دونوں مقدمات میں سپریم کورٹ یہ سجسٹ کر چکی ہوئی ہے کہ جو ان کو موو کرنے والا شخص تھا جس کا نام عارف علوی ہے اس کے خلاف آئینی کاروائی کی جائے یہ دو مقدمات ہیں چاچوں نے تو نہیں کرنی تھی لیکن اب جو کیر ٹیکر ہیں جو کہ یو تھی ہے جن کو انڈر ٹیکر کہتے ہیں ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ دو مقدمات کے اندر سپریم کورٹ کا بقاعدہ حکم موجود ہے فیڈل گورنمنٹ کے لیے اسی طرح اس خاتون کا بھی میں نے کہا میں یاد دلا دوں کہ یہ ہے مطلب ان کے خلاف ای ای آر ایک یا دو درج ہیں ایک بات دوسرا یہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے اس سے پہلے بات کرنے صدر مملکت نے جو ٹویٹ کیا تھا اور صدر مملکت نے ٹویٹ میں نے دو باتیں کی ہماری بعض لوگ آج مارننگ شوز میں آئے اور آ کر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آریف علوی صاحب خود مان رہے ہیں قانون بن گیا گزیٹ نوٹیفکیشن تو ہو گیا یہ عدالت میں بھی جا رہا ہے معاملہ درخواستیں آ گئی سب کچھ ہو گیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آریف علوی صاحب کے بارے میں آج صبح مارننگ شوز میں کئی مارننگ شوز میں جو لوگ آئے انہوں نے کیا بات کی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آریف علوی صاحب نے مان لیا کہ یہ قانون بن گیا ہے اسی لئے آریف علوی صاحب نے دو باتیں کی کہ میں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ اسٹپولیٹڈ ٹائم کے اندر واپس کر دو ورنہ یہ قانون بن جائے گا تو آریف علوی صاحب اس کے قانون بننے کو مان رہے ہیں دوسرا آریف علوی صاحب معافی مان گ رہے ان تمام لوگوں سے جو ایفیکٹڈ ہوں گے تو آریف علوی صاحب اس میں بھی مان رہے ہیں کہ قانون بن گیا ہے تو آریف علوی صاحب معافی مان گ رہے ہیں تو جو لوگ کہہ رہے ہیں قانون نہیں بنا وہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں تو قانون نہیں بنا یہ بڑے بڑے ماہرین قانون جائے ہیں یہ آپ کہہ دیں گے آپ کے لوگوں کو تھوڑا بہت سمج میں آجائے گا کہ ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جنہیں آپ نے خود سائیڈ لائن کیا ہوا تھا جو وفا کا استیارہ بنے ہوئے جو اس وقت مشکل ترین حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ویلیو کٹ